بسم اللہ الرحمن الرحیم باواز بلن صلوات اما بادو بسم اللہ الرحمن الرحیم فاسعلو اہل ذکر انکنتم لا تعلمون باواز بلن صلوات عالمین دا خالق تستمہ مومنین و سعداد شیعہ سنی حضرات دال محمد دے ذکر ایٹرائی پنے دربارش قبول و منظور فرمائے قینات دا خالق بانیان مجلس دی مارسے باندی صفح ماتمہ چھائی خلوص نیت نال خرچ خراجات کی تاکنے دربارش عبادت شمار فرمائے قریم اللہ اس خاندان دے جمی مرحومین دے درجات بلند فرمائے جمی مقاصد شریعہ پورے فرمائے حاضرین مجلس مومنین و مومنات شیعہ سنی حضرات دیئے میرے سمیت جائز آرز و مپوریاں فرمائے اس صفحہ ازاد حقیقی مالک حقیقی وارث اپنی آخری حجت سڑے آخری پیشوا امام زمانہ اجل اللہ حفر شریف تجل ظہور فرمائے سڑھا عمل سڑھا کردار اس لئے کو ہوئے جو سڑھا امام سڑھے عمل و کردار ترازی ہوئے مالک جتنے حد تیرے دربار علیہ چٹھنے کے صد موت آج نہ ہو مالک مشرق مغرب شمال جنوب جس جس مقام تبی کریم کربلا دے ماتمی ازادار علی انولی اللہ پڑھنا لے شیعہ اصنا عشری دکھ تکلیم مسئبت زندگی بسر کر رہے ہیں بارہویں دین علیہ نے پاک دست کا ہر دکھ ہی ازادار دے دکھ تکلیم مسئبت اندور فرمائے شہدائے امامیوں دے درجات بلند فرمائے اس مشن دے جتنے قیدی ان قید دنہا فرمائے پیر نجم عباس بخاری ببی شاہ اصدری زبی قید ان قید دنہا فرمائے اہل بید گھرانے لے کے سلوات سمجھ کے حکو سلوات پڑھو تے کھلے آنچے رہے نال با آواز بلان صلوات اللہم صلی علیہ محمد محمد بزرگو بحیر جریعہ کریم جناب دی خدمت اجتلاوت کی تی رحمان رحم اللہ نے اپنی لا ریب تی بیعی کتاب چرشاد فرمائے فَسْعَلُوا اَحْلَ ذِكْرِ اِنْ كُنْتُمْ لَا تَحْلَمُونَ مالک فرمائے دے جیڑے مسئلے دے متلک تو ان علم نہیں جانا نہ لے آتے اہلِ ذکر تے سوال کر کے پچھ لے کرو دنیا دا مسئلہ ہے تے کسا دنیا دار کلو پچھو دین دا مسئلہ ہے تے دین دے مالکان تو پچھو دنیا دا مسئلہ ہے تے ایسے بندن پچھو جیڑا حقیقی دنیا دار ہے تھانے کچھری دا مسئلہ جیڑے بندے ہر ویلے تھانے کچھری بندے مسجد ہیں جگھٹ وین دین تھانے کچھری آلے پاس سے ڈھیر وین چونکہ تھانے بندہ بن جیتے بندے خوش ہون دین مسجد بندہ بن جیتے اللہ خوش ہون تے بندے اللہ دی رزان کروڑ وار مافی مانکے اللہ دی رزان بسم اللہ اللہ دی رزان پچھے ہٹائی کھڑیں تے بندے ہاں دی رزا سامنے رکھی کھلیں اجھٹ کی مثال ہے با اللہ نیڑے یا موک نیڑے اگال ان دی ہے حالانکہ اگر بندہ ایمان چھوے باو جی تو موک نالو زیادہ قریب ہے اور رحمان جس کائنات خلق فرمائی چونکہ موک ایتھو اینج وین ہے اللہ اے جیڑی شیر راگے جس وہ کٹن نال بندے دی زندگی ختم ہوئے اندی اللہ اس نالوں بھی ڈھیر کری بندے بے ہیائی کر دین تے بے ہیائی دی وجہ تو ایسے لفظ زبان تے جاری کر دین بجیڑا اور بے ہیائی چیز آفہ کر دین دین جیڑا موک نو طاقت دے رہے ہیں او بھی تا طاقت خلق رہنان اللہ ہی نہیں کوشت کرو جی دی زبان حل دیئے مالک عزت تا کرنے میں گزارش کیتی ہے یا اللہ سلامت رہو گی اگر دنیا دا مسئلہ تے دنیا دار کلو پوچھے دین دا مسئلہ تے دین دے مالک کلو پوچھے سورہ یاسین دو جہ رکو اللہ نے ادھچ جیڑی آیت نازل کیتی اس دا ترجمہ دعا لائنہ ستے میں گزارش کرنا چاہنا کہ جناب عیسیٰ نے دو مبلک ٹورے انتاکیہ حکومت دے بادشان تبلیغ ہستے انہیں تبلیغ کیتی جو پھر تریجہ ٹور نہ پائے گئے اجھے دو مبلک گئے انتاکیہ حکومت انتاکیہ حکومت دا بادشاہ ایشالاخن بادشاہ عیسائی مسئلہ کنال اس دا تلقی علماء میری میلے سج بیٹھن پڑے لکھے اب آپ دے چہرے تے میری نگاہ ہے گل اگر دا دالی ہوئے زبان حلانی ہے دا دالی نہ ہوئے تکڑی کے وکھیا ہے پڑھنا میں اپنا ٹائم میں تے اپنے ٹائم دے اندر میں دعا لے لیں اگر تُسا غصے نال ویکس ہو تو میں اپنا ٹائم بھی چھڑ دے سا ہر ویلے جو جناب دے سامنے میں گزارج کیتی ہے بھے دو بندے ایک دنا صادق ایک دنا صدوق اے آئے شلاخن بادشاہ دی کچھریت بادشاہ کو فیصلہ ڈیندہ پہ آئی انہ باو جی نہ سجے ڈٹھا نہ خبے ڈٹھا انہ تبلیغ دا پہلا جملہ جاری کیتا انہ فرمایا توں کافر تیرا دین باطل توں جہنمی تیری محفل اچ باہن آلے جہنمی توں کافر تیری محفل اچ باہن آلے کافر توں جہنمی تیری محفل اچ باہن آلے جہنمی ان جس ویلے بندہ کسان توڑ وانج کے گھار آکھے باتو کافر بھی ہیں تے جہنمی بھی ہیں وہ آن نال لیندہ تو اسے انڈی وید دے پہے ہو نا بجے میں سینے نال لائے ہونے سے اسے بھائی جان پہ فرمیندین تبلیغ آلے بندے ہونوی ہیں جی و دن تبلیغ ما سون دا حکمیں ایسی تبلیغ کرو جڑی جنت دا دروازہ باندھ کر دی نظر نہ آوے اب اندہ مایوس نہ ہو جائے نا امید نہ ہو جائے بجنت ہے ہی نہیں جڑوے لے لبنی یہ نہیں تے وات ایڈیاں کوشش کرن دی ضرورت کےڑیے اگر اس مالک جنت نہ دے ونی ہووے آتے ما میری یہ پیو میرے مالک آپ نے حبیب دے ذریعے کیوں آکھا ہے تو ہیک قدم چاہتے جتنے قدم ماں تے پیو دے استقبال اس نے چیسے تیرے نام میں امال جو میں ستر ستر نیکییاں درج کر دا یہ بخشیدہ سواب نہیں تکے مل کے ایڈاری ایسی تبلیغ نہ کرو جڑی ہیں جنت دے گے ڈنگریاں پوریاں نظر آنے بہو دے راہ ہی کوئی نہیں تے مولین جنت کارب ہی ہیں جن چھڑی دوں ہاں ٹبران خیر کام تے اضافحالے کیتا ہے اوہ وین نہیں دین دے ساڑی برادری دے بندے پہ چھران نہیں دین دے اوہ نا اس پاسو ہے ان ڈنگری دیتی ایسا اس پاسو ڈنگری دیتی ساڑی ساو دے بندے نماز روزن تھوڑ جائیں پہ چھیرے ہٹائیں دے ماظرہ تنال مافینا جی تے سرکار دا نا اگے اے سرکار دا نا نماز دی وجہن تو نہیں نماز سرکار دی وجہن تو علی روزے دی وجہن تو نہیں روزہ علی دی وجہن تو اے حاج دے آکام دی وجہن تو علی دی ولایت نہیں علی دی ولایت دی وجہن تو حاج قیم دیان نہیں میرے باس جناب دا ایس زکر دی وجہ تو حسین نہیں حسین دی وجہ تو اے زکر انجے سمجھو جمیں اے زکر کریم کربلا دی وجہ تو اے انجے پورے دا پورا دین انہ چودہ دی وجہ تو اے جنہ دی وجہ تو انا انہ بھولو انا انہ دی وجہ نہ بھولو خوش کرنی چاہے دی کیونکہ ازادار دا مقام یہ ہے بس سجدے دا ٹائم ہوئے سجدے چونجے روزے دا ٹائم ہوئے روزے دیڑا عبادت دا ٹائم ہے اس عبادت دا ٹائم او ٹائم دیونا چاہے دے انہ تبلیغ کیتی چونکہ سوٹے آلی تبلیغ میں پہلے دس دانت وقت محبت پیار آلی تبلیغ چونکہ ایس آیت اچ دووے تبلیغ ہم موجود ہیں سوٹے ڈنگے آلی بھی تبلیغ یہ سوٹے آلی تبلیغ وہ پہلے سوٹا مارو سیرتے لگے سوٹا مار کے بند آنکھے چاچا نماز پڑھتے چاچا کیے کر سی نماز پڑھ سی یہ بریسٹ مرے سے تبلیغیں اسی یوونی چاہے دیئے بہاں اچ لوے بات ہے اسی یوونی چاہے دیڑا گلا بندہ قبول کرے انج نووے جو گال کرو دگل ہتھی پہ ونے انہا گال گیتی بادشاہ اشارہ دیتا بے ننچا اچا کے نانا جہلش ڈکو اس میں لے جہلائیں دیئے نا انہوں نے تیخانے ہوں دیئے انہوں نے عجیب عجیب جہلائیں انہوں نے ڈک چھڑے وہ دوئے ڈکی گئے اللہ نے اپنے عیسیٰ نبی ناکھیا کوئی ایسا بھیج جڑا تیرے جیہا ہوئے سار حلاؤ سار حلاؤ جڑا کال سندا کھڑے کوئی ایسا بھیج جڑا تیرے جیہا ہوئے جناب نے اپنے وزیر اپنے جانشین جناب شمون بھیجیا جناب شمون گئے انہا شہر دے باروان کے بادشاہ دے بارج پچھے ابا بادشاہ دی طبیعت کے میں دیئے اوکیڑے ویلے کچیر ہی لیندے جڑویلے وکرسی بادشاہیت تے باندے اس ویلے کیوین دے فیصلے کر دے امام چناندہ کس کے سمدر اجھان ہے پہلے طبیعت پچھے مزاد پچھے بادشاہ دے بارج کچھ کے سرکار اس دے در بارج گئے بادشاہ اس ویلے فیصلہ دے اندہ کھڑا انتا کیا حکومت دیگال کرے اندہ کھڑا اے فیصلہ دے اندہ کھڑا اے فیصلہ اس دتا تے انجیل دے مخابت نہیں انجیل دی مخالفت ہی دتا جناب شمون کھلو گئے انہا کہ بادشاہ توڑے بارج تے میں پتہ تسا جیڑ مقام تے بیٹھو توڑے تعرف دی ضرورت ہی کوئی نہیں تسا بادشاہ ہو اے توڑی ساری غیتیں میرے باری تسا جان دے نہیں میں مسافرہ اس ویلے سونا خطاب سنے ہیں میں اس مقام تے بہ گیا ہے جیڑا تسا فیصلہ کیتا ہے فیصلہ اتنا حسین تے اتنا خوبصیرت ہے بندہ داد دید بھی غیر رہ نہیں سکتا ادھے چجیڑی تھوڑی جی کمی ہے اگر جناب دا حکم ہوئے تے میں گزارش کرا سلامت رہو مالک عزت عطا کرنے سونے خوبصورت انداز اندازتوں سے گل سنیئے بجیڑی کمی رہ گئی ہے اگر توڑا حکم ہوئے تو میں گزارش کرا پتہ نہیں پیر جی کتنیاں بنیاں اشارہ سمہنے کتنیاں بننے سیر تو لگنی ہے پیر حمدانی سرکار کتنیاں بننے زبان حلنی ہے میں جملے نال چیک کرنے اے جملہ انجل سمجھو وہ تھرما میٹر اقیدے تھا میں ہر اقیدے آلی تار میں تھرما میٹر لا کے چیریاں تو میں چیک کرنا دعا کرے چیریاں تو چیک کرنا بے کس دے دل اچھ میری گال لگی ہے میں نے سمیمبر دے یزمت دی کسان جیڑویل جناب شمون اٹھ کے گفتگو کی تی تے داد بادشاہ انڈی تی دیا کے جناس تھوڑا دیا سکم رہ گئے اگر آکھو تے میں گزارش کرا بادشاہ مسکرا کے چیرہ دیکھیا دے تیرے سوال دے اندال تو پتہ لگ رہے تو انہا جیاں نہیں کیا بات توڑی حیدری اجڑے میرے سامنے بیٹھے نا پھر میں جنہیں فیصلہ کر دا ہے چوب کر کے سون چھڑ دیں اے من پاک ہوگے تو انہاں دے جیاں نہیں جی دس سو وہ جنہیں انجیلے چاہا نا سرکار نے فرمایا بسم اللہ سرکار نے فرمایا انجیلے چاہ اے فیصلہ انج نہیں انج پہلے تعریف کیتی بادشاہ دی اس دے فیصلے دی تعریف کیتی پھر او دادا سے اب تھوڑا جی سکم ہاں تو ساری سکم آئی تو پٹڑی ہو ساری لطھ اے تھوڑی جی تعریف کرنے مقصد دے اب اس دے ذہنیچ میری عزت میری توقیر میرا مقام جب تک بندہ آپنی حیثیت نہ منواوے اتنی دیر تک بندے دی گل قبول نہیں ہون دی پہلے آپنا آپ منواو پھر تیرہ سال نبی محترم نے مقری سرزمین تے رہ کے اپنی حیثیت کافرہ تُو منوای ہے کافرہ منے تُو صدیق بھی ہے تُو امین بھی ہے پہلے آپنا آپ من آئے نبیہ دے سردار نبی نے بمین منو میں کیا پہلے آپنا آپ منوا فرمائیں جی لے چینج نہیں بادشاہ کے سبحان اللہ جی کیا بات واقعی میں معذرت کر دا تو اڑے جی سیانہ بندہ محفلج موجود آئی فیصلہ غلط توں صحیح ہو گیا میں ممنون اے فیصلہ کر کے پھر شکریہ دا کیتا ہے جناب شمون دا اگلا فیصلہ بادشاہ کیتا ہے تے شمونہ لے پاس مخاطب ہو کے آدھا ہے مسافر ہے جیڑا میں فیصلہ کیتا ہے انجیل مطابق جناب نے فرنا اگر انجیل مطابق آئی تے فرمایا ٹھیک ہے ایک ہفتے چیتنا مطمئن ہویا بادشاہ اس عملی دا ممبر چون لے اسا کہ مسافر جیڑے ملک دا بھی ہیں من غرض نہیں جیڑے مقام دا من غرض نہیں لیکن مہربانی کار تیرے جائے ذہن دی میری حکومتن ضرورت ہے مہربانی کار تیرا ذہن بڑا قیمتی ہے تیرے مشورے بڑے قیمتی ہیں میں چاہنا جو میری حکومتن چار چاند لگن تیرے مشورے ہیں دیوجہیں توں توں مسافرہ تیں مسافر توں ہٹا کے تیں ممبر بڑھنا آپنی اسمبلی دا اسمبلی چھ بہتے پہلے نہ لے اختیار تیرا ازمیدنا جو توں اس اختیار تے رہے کے کتنا قیمتی مشورہ دے سکتا ممبر بڑھ گیا کو جرسہ گزریا سینر دا چیرمین بڑھا دیتا میں بلکل مختصر کیتی ہوں پھر کو جرسہ گزریا پورے ملک دی کریم نکٹھیاں کر کے اجی میں یمن دی لڑائیے تو فوج بھیجنا اسمبلی دی میٹنگ ہوئی ہوئی ہے نا اسمبلی دی میٹنگ اس واسطے ہون دیئے مشورے اس واسطے لے وین دن با کوئی فیصلہ حیک بندہ کرے تو فیصلہ غلط ہوئے تو اس دا خمیازہ غلط بھگتنا پہنگ دے ٹھیک ہے اے بادشاہ انتاگیہ حکومت ہے اے صرف ساڑی حکومت نہیں کیتا ہر حکومت ہے اصول تے قانون ہے مشورہ لینہ چاہی دے نبیان دے سردار نبی نے انبیاء و مرسلین دی سیرت پڑھ کے ویکھو انبیاء و مرسلین نے بھی اپنے ذہن ظرف نو علیہ در رکھ کے مشورہ اپنی محفل کھولو لیے اے خندگ دے میدان جڑھوے لے انہ کافرہ حملہ کرن دی تیاری کی تی تے نبیان دے سردار تے سلطان نبی نایا کیا میرے صحابہ میں دس اوکے کرنا چاہی دا ہر کا اپنا ذہن ظرف قیمتی جڑھائی تے مشورہ ناال تیاران اور ازمایہ تے پیش کی تا تے سرکار ختم میں مطبط فرمائے دیں ہور کسا کو المشورہ سلمان نبی نے قدم چونکہ دے ساڑھے ملک تے اگر کوئی مخالف حملہ کرے آتا سا خندگ کھٹ دے آسے نبی نے گل اتنی پساند آئی ہان نااللہ کہ فرمایا سلمان تیرا قیمتی مشورہ قیامت تک قیم راسی مشورہ لے کہیں بندے چودری بنے ہیں اندین آپنیاں برادری ہیں چاپنیاں گھر ہیں چاپنیاں علاقے ہیں وہ آتن جیڑا محفیز لگیتا کہ صدی چونچران کرند یورت نہیں وہ آپنے آپ نال گال کرے وہ چودری نہیں سرکار حضرت عبد المطلب فرمائے دیں اگر تُو نمبرداری چانے چیر مہنی چانے چودرار چانے مخدوم بننا چانے تے پہلے آپنے آپنے برادری دا کمی بڑھا گالکاوڑی لگ سی جیڑے مخدوم بیچ بیٹھے ہاں ہاں پہلے کمی لڑائی ہو پہوے دو ٹبران دے چا تے وہ جیڑا مخدوم ہوندے جیڑا نمبردار چیر مہن چودری ہوندے وہ ترلے کر دے یا نہیں ایس بو ہے تو او مہربانی کرو خدا دنائے نا لڑا انہاں دیئے سنو سی موڑو سبو بھی تے کہیں ون جی بندے این بھی بھی ہی آئی کر دے نا چودری صاحب موڑ دے چھاٹ پر آن توں تو انہاں دا چمچہ بڑھے ہیں وڈ دے اے ہو جیڑا گلہ سنو کے تے ہو جیڑا درمیان سلو کرن دے نا او پہلے بندے کمی ترلے کرنالا بندے تے علاقے چو مخدوم تے چودری تے نواو جنابے حضرت عبد المطلب پہ فرمے دیں مخدوم سڑاونا چاہنے تے پہلے اپنی برادری تا کمی بانے پھر مخدوم سڑے سا مشبرل ہے مشبرل ہے سیں تے ریزت واد ویسی پہو اگر پتر نواد ہے دیوار ہی پاؤنی مثال دیتا عورت ہے دیوار پاؤنی ہے چار بیٹن چوان بلا لے تے وہ دے ذہنی تہبیتھ نیری دیوار پاؤنی ہے وہ جو پتران باہا کے آنکھے باہی تھے ایکے کرنا چاہے دے دیوار نہ پا لیے ان پتران رکے کا مواقع با نہیں نہیں اسے تے دیوار نہیں پاؤنی انہوں تاک نہ پاؤنی لیکن بیٹے ہیں دے ذہنی چے گالا ویسی با پیوسان اس لیک سمجھے او پہلے نالو عزت زیادہ کر سا میں گزارج کی تیہ جڑھوے انتا کیا حکومت دے شلاخن بادشان ایک ایمتی ذہن سامنے آیا ان یہ ترکیاں ذہنی طورتیں دیندہ 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 اس پورے ملک دی کریم نکٹھا کر گیا کہ اس آکھے بجیڑا یہ قیمتی ذہنیں میں چاہنا اپنے ملک آستے اس قیمتی ذہنیں استعمال کرئیے تیجڑی ساڑی عدالتیں میرا پروگرام بن گیا بے سنو سینٹ دیچے ارمینی تو ہٹا کے سنو پورے ملک دی عدالت دا چیف جسٹس نہ بڑھا دے یہ اجلے برانڈے آلے بھی سار حالے آتا ہٹا ہٹا زبان تھی تو تک نہیں پہنچنی کے خیال ہے تو ہٹا ہٹا مالک زددہ کرنے پورے ملک دی عدالت دا چیف پہلے صرف مشورہ دیندہ ہی ہونا فیصلے کر دے ایک دن بادشاہ نال بیٹھے ہیں بیٹھے ہو ساکے بادشاہ سلام من پتہ لگ گئے تو ہٹا دربار اچھ دو بندے آئے انہ بھرے دربار یہ توڑی بھی ہیائی کی تھی انہ توان کافر آکے توڑی رئیتنو کا کافر آکے توان جہنمی آکے توڑی پیچھلی گال زہن چاہے توڑی رئیتنو جہنمی آکے بادشاہ کہ جی بیلکل چیف سے باقی ہیں نو کیوں بندے میں ویک سگدہ اوکھ آؤ جناب توان ہون بکھینے اگے بادشاہ تے پچھے چاچے جی میں اشارہ کرنا تو دعا لینی ہے میں نے سمیمبر دی عظمت دی کا سمیں مولو صاحب کیولا توجہ فرمانی اگے بادشاہ پچھے جناب شمون اگے کافر پچھے نبی دا وزیر بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ اگے کیوں نہیں ٹورے اگے شلاخن دے پچھے کیوں ٹورے ہیں کہ جیڑے والے میں اگے ٹورسان ہتے اوہ سامنے جیڑے بیٹھے ہیں انہوں جس پتہ لگنے ہیں جناب شمون آن دے پہنو میری عزت آستے اٹھ سن جیڑے والے اٹھ سن دے وقت میری اشارے کرن آلی دیر رسی تیس نو پاکو ویسی بے بے انہان دے اے پچھے اس واسطے ٹورین جیڑے والے اٹھن لگ سن میں اشارہ کرساں وہ میرا استقبال نہیں کرنا بیٹھے آران ہیں اس دا مقصد جدہ بھی کوئی دین دی بات ہندی اگر کوئی کسا نبی دا وزیر اگے چلے تی دا اے مقصد دین دی بقا دی خاتا اگے ٹورے اس روگے ٹورے آ پچھے ٹورے اٹھن لگے انہا اشارہ کیتا انہا کمال ہے ہے تے شمون اشارہ کر دے اٹھے آئے نہیں کتنی اراز کے اے بیٹھ رہے جنہاں بیٹھ رہے اشارہ کر کے دی جناب اگے ودے او تسا ہو دو جنہاں میرے بادشاہ دی توہین کیتی انہاں کے جناب اساں تو یہاں تے تساں انہاں گیا با میرا نا شمون ہے تے میں اس پورے ملک دی عدالت جیڑی ہے نا اس دا چیف جسٹس ہے یعنی سرکار نے اشارہ اشارہ نال دا سے ہے بتوانے گوران دی لوڑ نہیں ہونہ ہاتھ میرے سارے کو جی میں چیف جسٹس ہے اچھا تُو ساں ہاں چیف تے تُو ساں میرے بادشاہ دے بارے چاہ گلہ کیتی ہیں انہاں کے جی بلکل کیتی ہیں کوئی گل غلط ہے کافر نہیں یہ جہنمی نہیں سرکار فرمایا تو اٹھے کول کے ثبوتے کافر جہنمی ہیں انہاں کے ساڑے نبین نہیں مندہ جیڑے والے ساڑے نبین توجہ کریا ہے جیڑے والے مندہ نہیں مخالفت کریندہ کھڑے آپنی حکومت وکری قیمت دیمتی کی دھیڑے جیڑے والے ساڑے نبین مخالفے ازا کافرہ کھڑے ساڑے اللہ جو مننا چاہی دے منیندہ نہیں اللہ دے حکم ٹھکرائی کھڑے اونا کے تسا اپنے اللہ دے بارج جتنیاں تو اٹھے کول دلیلیں ہیں کال میرے دربار اٹھے ہیں تو اٹھے پیش ہیئے کال تسا میری عدالت پیش ہووجئے ہیں اٹھے توحید دے بارج جتنیاں دلیلیں اٹھے توحید آلیاں دلیلیں تسا میرے سامنے پیش کرنی ہیں اگر تساں گناہگار ہوئے تو سزا میں دے ساں سارا ہلاوانے سارا ہلاوانے زبان اگر نہیں حلنی اگر کچھا گناہگار ہوئے کہ صدا توحید دیا جتنیاں دلیلاں پکا کے لے دسے ہیں بکال توحید دیاں دلیلاں کٹھیاں کر کے لے دیکھ برا مانا بھی نہیں پیشی میرے سامنے تسلیلی تھی اجڑیاں کڑیاں پائی گئے تھے ہیں ان سرکار نے ڈٹھا شلاخند بادشاہ یہ جب تک میرے دربار اچھ آ کے گناہگار ثابت نہیں ہوں دے اتنی دیر تک انہوں دے ہاتھے چکڑیاں یہ چیئے تھا نہیں بادشاہ کے جناب تو مالک ہو ناکھی جی لہا دے او صادق صدوق دو وے قیادہ جیس پوائیاں لہائیاں ان پویندہ نہیں آگے جی چھوڑ دیتی ساری بات آگے دربار سج گیا جناب شمون این سلاخن بادشاہ دربار سجی ہوئے توجہ کرے دربار سجی ہوئے ایک سلوہ آپ پڑھو کھلیں چیرے نال بابا آگے دربار سجی ہوئے سرکار نے فرمایا ہاں بھائی توہڑے خالق دے بارے جڑھی ہیں توہڑیاں تلیل ہیں توہڑے کول موجود ہیں پیش کرو بڑا دیان دیں انہوں نے کہا جی سادہ اللہ مشرق سادہ خدا بنایا مغرب سادہ خدا بنایا شمال جنوب دا سادہ اللہ خالق زمین و آسمان اللہ بنا بنا لے توان اللہ بنا ہے سن اللہ بنا ہے سرکار شمون مسکرا کے ناندہ چیرہ اڈے کے فرمین دینے جیڑے داوے تُسا پہ کر دو اگر سادہ بادشاہ آکے چلاخن بے اے میرے خدا بنایا یا سادہ خدا وہاں اے جیڑے دھیر سارے خدا گھران چین بس سادہ دھیر سارے خدا وہاں ایک کائنات بنائی دلیلوں بھی دے سکتا ہی تو اڈے کل کوئی ایسی دلیل ہے باتو اڈہ خدا کے کے کام کر سکتا ہے کیڑی کیڑی طاقت دا مالک ہے انہاں کہے جی سادہ خدا سادہ خدا جیڑے مٹی تو پرندہ بڑھند ہے مٹی تو ہوں انہاں کہے جلدی کرو جی مٹی مانگاو مٹی مانگائی گئی اڈی مٹی شلاخن بادشاہ دے سامنے رکھی چیف سہر نے اڈی مٹی انہاں سادہ کو صدوق دے سامنے رکھی اے شمون مسکرہ کے فرمائے دل بادشاہ تو اڈے تو پرندہ بڑھند ہے اے ہونے پیڑے پتہ لگوینے بے انہاں دا خدا سچا ہے یا تیرے خدا سچا ہے دیانی میرے باسے وہ ساکے دی میرے ہی تا طاقت نہیں پرندہ بڑھندہ بڑھندہ لی تینا میرے داوے انہاں داوے بڑھند ہے ان چونکہ جلہ بے ایسا دا موجزائی میں انہاں مٹی تو پرندہ کیویں بڑھندیا وہ مٹی لئے مٹی لئے کہ اس آلے پاس دٹھا اللہ جنابی ایسا دی نبوت موجزی دا واسطہ دٹھا یہ واسطہ دیندے گئے مٹی تو پرندہ بڑھندہ گئے اڈدا گیا جڑے لے اڈیا تی چیفہ کے غلط سچی ہے میرے ہی داری غلط غلط سچی چیفہ کے ہونا کیے کر یہ بارشاہ ہو سکھے با میں تتوان ایسا تو جیف بڑھا ہے وہ فیصلہ تو سا کرنا ہے انہاں کہے چلو غور تو انہاں خدا کے کر سکتے انہاں کہے جی ساڑا خدا نبی نے انکھی دے سکتے نبی نے انہاں وہ جتنے دربار اچھ کوئی انہیں گئے ہو جان بچلو ویک نہ سکتے کنی سونتا سکتے ہیں فیصلہ انہاں نبی نے پیر شبیر شاہ جی قسمت تار گئی انہاں جتنے انہیں انہیں انکٹھے کرو مثال دے تا عورتے ہاں جی دا یارہ بارہ انہیں وہ چھیں ہک پاسے چھیں ہک پاسے وہ چھیں کھلو گئے شلاخن دے سامنے تے چھیں کھلو گئے صادق و صدوق دے سامنے اے صادق و صدوق انہوں جناب شمون نے آکے اب تُساں آپ نے اللہ دا انہاں نواز تا دے کے اللہ کو اکی انہام تُسا لے دے و بادشاہ توں آپ نے دھیر سارے خدا و ناکھنا ناکھی دے و ناکھی دے بولنا تو اسے جس میں گل سمجھا لی تو یہ صرف میرے دوے کھڑے وہ دیکھے ہی زبان ہلنے جی اچھیں ہیں اینج کھلو تے تچھیں ہیں شلاخنہ کے جی میرے ہی طاقت نہیں نہ میرا داوہ اے داوہ انہاں کیتے او صادق ایک پاسو لگا صدوق دوجہ پاسو لگا جنابی عیسیٰ دی نبو ودہ مالکنو واسطہ ڈتا او جی ڈے نبی نے دی یاکھتے ہاتھ رکھن اسنو بینائی مل جائے جی ڈے لے بینائی مل لے اوی صادی نبو ودہ کلمہ پڑے انہاں دا شکری دھیان نہیں مل باست جناب دا ہی داری شکری یاد آکھن پسینے لگتے بادشاہ بدوق اللہ انہاں داوہ کیتت سچ کر وکھائی کھل انہاں پتہ نہیں یگے کے کار کے اندہ چیف صاحبہ کہا ہاں جی مان لیے انہاں کہ جی تیرے جی اسیانہ بندہ کے میں ٹک رہا کوئی نہیں اس حت تین ساری عدالت تیرے سپرد کیتی ہے فیصلے توں کر مننے تو میں تیرے پچھے آن تجھے کوئی ہور بجارت پانی بادشاہ کے بگال مکہ یہ تو آڈا خدا مرد زندہ کر لیندہ ہے جناب شمون پہ جاتے ہیں بگال مکہ یہ لمبر نہ کریے تو آڈا خدا مرد زندہ کر لیندے انہاں کہ جی بلکل انہاں کہ آؤ قبرستان اے سارے دا سارا گروپ سارے دا سارا دربار شلاخن بادشاہ سمیت جناب شمون نال لے کے انہ سادس ودوکنو نال لے کے قبرستان آگئے جناب نے فرمایا بادشاہ توں دا اس تیرے ٹبر دا کوئی وڈیرہ اس دی کوئی قبر دا اس قبر ہی چو مردہ اٹھے انہاں کہ میرے بزرگین اے اگر اٹھا نا تے یقینا شاباستا دیسن انہاں کیا بسادو کو صدوق نو حکم دیتا با کھلو ہو مرد زندہ کر ہو اے ایک سجے کھلو گے قبر دے پیر جی دوجہ کھبے کھلو گیا انہاں پیر دی ٹھوکر ماری اللہ جنابی عیسیٰ دی نبوت دا واسطہ تے موجز دا واسطہ دیتا اے پیر دی ٹھوکر مار دے گئے تے واسطہ دین دے گئے مردہ اٹھ دا لگائے تیسا دی نبوت دا کلمہ پڑ دا لگائے میں اس میں برد یزم دی قسم اس بے لشامون مسکرا کے آدھے ہون تے غیرت ماندہ حق بندہ ہے اس نو بھی مان جائے اس دے نبیین بھی مان جائے دی توہید دا بھی قائم حیدری اس نو بھی مان دے جن کئی سی تبلیغ ہوئنی چاہی دیئے کہ جتنال حقیق بھی سامنے ہوئے لوگ اثر بھی لین مخالفت بھی بندے نہ تولن جننت بھی مایوس بندے نہ ہوئن ایسی تبلیغ جانا نہ لین تے سوال کرو دنیا دا مسلہ دنیا دار کو لی پوچھو دین دا مسلہ دین دے وارساں تے پوچھو من قرآن دے تری پارے ہیں دی قسمیں جڑھوے لے دین مسلہ در پیش ہوئے بات رسول دے پتر دے بوہتے آئے کہ حسین میں مریض ہیں حسین میں بیمار ہیں بات زہرہ دے پتر نے اس دین دا کوئی انج علاج کیتا ایک سووی چون بار ہم بچ گئی ہیں پنجاسی چون نو یتیم بچ گئے یہ سارا خرچہ یہ ساری محنت یہ دین دے علاج تے حسین دا لگ گئے جتنے تو سرنے ہو تو اڈی مہربانی جتنے نیرنے سیدان ہاتھ جوڑ کے حرزہ دار دی منت کر دا پڑھنا لیں ذہنیچ نہ رکھے کرو صرف ذکر ذہنیچ رکھے کرو جڑھو لے ذکر ذہنیچ لے کے آسو اس ویلے آقبت بھی سمر دیئے گناہ بھی معاف ہندن مرہومین دے درجات بھی بلند ہندن جی عزت بھی ود دیئے ذہنیچ ذکر رکھے آئے سلامت رہو ملکہ کائنات تو ان اس لاجر عظیم عطا کرے کوئی جرم ہی رسول دیا 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 یہ جڑھو لے قیدہ چھوٹی ہیں نا میرے امام دیا یزید بلا کے باو جی پیر اقبال شاہد کوئی جملہ سخت ہو رائے اللہ ماف کرے لفظ کام اللہ انتی بڑھنا تو اسے جاندے ہو میں سخت قدی نہیں پڑھیا اگر کوئی جملہ ایسا ہوئے جدہ میرے کل نعمل بدل جملہ کوئی نہیں کناہ میں ہوئے تے اگر جملہ نکلے زبان کی تو تے مافی ڈے ہوئے یزید سڑیا تے رات روانا لے حسین دے غیور تے غیرت مند پتروں آکھے اس تیریاں پھوپینیاں گیاں قیدہ رہا ہے جیڑو لے ساکے نہ قیدہ رہا تو ساں اتنے عرصے دے بعد چند بندے آئے کیتی دھیر سارا مجمع یہ پورا ملک نہیں تے پنجاب دے مختلف ازلاچ بندے مجلس سے چاہے ہوئے میری نگاہ دے سامنے پیر عزم شاہ میں نلید عزت دی قسمیں اتنے عرصے دے بعد پیر شبیر شاہ تُساں آئے کیتی یہ حسین دے غیور پتر اٹھے آئے پہ جھڑے ہیں وقت اٹھے وقت جھڑے ہیں میرے امام انجھے اٹھ دا جھندا بندہ روندہ تو پیر سامنے آکے ادھے یزید پہ ادھے تنیا کہہ دا رہا ہے علی دی 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 من گئے میں فاتح شام آن آکھو پی من گئے تو فاتح شام میری یاک ازادی شرطہ منوان انہیں شرطنچ ہیک شرطہ ہی ترے محمل چھوڑ دی تی یہ ساری بات جیڑے زاکرین جاندے ترے محمل آئی آئی تی ترے ونجل واپس ونجل لگے ہیں یزید دے سامنے رت روالہ لے پتر دے زریعے نال تے توسل نال ترے محمل منگس امام جاندے ہیں توڑی عبادت دے اضافے آستے رت روالہ لے امام نے پھوپٹ سوال کی تے ترے کے کرنے نہیں میڈیا کا ازادی فرمائیں دیئے وچکور ہی ترے دگے ہے ترے محمل لے کے ویندی جات حکمو ہری ترونجا محمل اندہ ایک مہری ولدی جاتے ترے محمل تے دو مہری اجڑے دو مہری یہ نا ایک تے اوہ پرانا جی رات روانالہ بچڑا جنہی کمر علی اکبر آزان دیتی ہے ان سے یہ زیادہ اے مدینے چھو تر دی جاتے جڑا پہلا پڑاؤ حسین نے پایا ہے اس مقام تے میرے امام نے اپنے بچڑے کلو آزان دیوائی ہے یہ اکبر دے آزان دیوانالی مقام تے علی دی دی دا ماملہ اے میڈیا کا ازادی فرمی دی یہ سجاد مامل بہا میں چھتے دی نامنے دے شہر چونجن دے لیک دی نہیں رہ گئے بے گئے مامل لگنے دے کالی کناتا اندروں بے کے باکر اللوم دے بابے دے ذریعے نال بشیر کو حکم ڈتنے میرے ویر عباس دا فتح لالام چا میرے نان کے شہر دیاں گلیاں بازاراں چوکاں چلان کر کے آگ تو انوسر نصیب ہوئے علی دیاں دیاں بھیرا مرا کے مہمان کو ہا کے اجڑ کے تو اڈے شہر دے باروں آگئی ہیں یاد رکھی جڑا میری پیکی گلی چو گزروں نہیں صرف آکو جا کے تو انوسر نصیب ہوئے آلیا غل لائیے اور مقتصر کردہ اعلان کردہ محلہ بنی حاشمی چو گزرے بشیر اے اعلان چٹیاں داڑیاں لے ہو چھوٹیاں دیاں گہنالا حسین دی اٹھ سال دی مریضت ہی دے کنتے اگر میں صرف تو اڈے رواماناست پڑھاں قبر چودہ زامن نہ ہوئے اگر میں مقتلچ نہ پڑھے ہوئے میں تیرہ بھی مجرمائے مام زمان نہ دے بھی مجرمائے اس کو گھڑا میرے کل تسلید ہے جمعہ کوئی نہیں جملہ اس سنے جدی عمرہ آٹھ سال تیٹو دی دو سوٹییاں دی کہے سلامت رہاں توڑے گھر آباد ہیں سوڑی قدر کیتی ہے تو ساں جڑے نہیں رو سکے میں سیدہ ہاتھ جوڑ کے تیرے تی سوال کردہ تو میں جواب دے اس علاقے بھری علاقی تی بھری نگری یہ کوئی اٹھ سال دی بچی دی کھا سکے دے جنی کمر نو وہاں گو جھکی ہو یہ ہوئے توڑے دو سوٹییاں دی ٹیک تے مقدر ہے تے حسین دی سوغرادا اعلان سنیں ستھے آئی جتھے دادی امل بنین بیٹس دادی میرے سجن والا ہے کنیزہ بلائی ہیں دادی تے پوتری کنیزہ نے ویل رضا جی دادی تے پوتری کنیزہ دے حلکے ٹرپئیاں مدینے دے بار پہلا قدم آیا ایک کنیز سامنے آ کے حد جوڑ کے یہ سین رکواں کیوں توڑے رات کوئی غیر مار ہم بیٹھے میں کیوں اجازت دے میں اٹھائی آمان اٹھ دے قدم رک گئے میرے امام دی دھی دے قدم رکن ایک انیز ٹوڑی ٹوڑی میرے چوتھے امام دی کن پچھے کھلو کیا دی پردیسی اللہ راسی مسافر دعا کرو انشاءاللہ غریب کوئی نہ ہو جائے جنولیا کہنا پردیسی مسافر اللہ راسی میرے امام دی آواز ہے یہ جی حق کر لے کیا دی منت کرنا یا را چھوڑ با کر دا با با دا کیوں حق کر لے کیا دی جائے گزر کرنا شکل جبطول حسین دی پردہ دار استثنانی دیئے اس نال وڈی مجبوری ہے نا دے دروازت جبریل جا فرشتہ رک کے آیت تطہیر پڑھ دے اس نال وڈی مجبوری ہے جو میری سائین اتنی دیر تک کھلو تی کدہ نہیں من قرآن دی قصہ میں با کر دے با بے دیا سیزادہ کوکہ نکل گئیاں راج رنے انتے رو کے فرمین دے نہ رواؤ لازہ کھلوسی میرے نا لوہیم جڑیاں ناؤ ناؤ گھنٹے بھلا ہو گیا بیرے آپر سڑے بڑھا رہے شریف جی میں بسم اللہ کر رہاں زندگی ہونے توڑے گھر آباد رہاں میرے نا لوہیم جڑیاں ناؤ ناؤ گھنٹے کھلو تیاں رہیاں شرابی شراب پین دے رہاں مڈیاں پردہ دار کھوپیاں کدھی سجا قدم چینیاں کدھی خبا میری چار سال دی بہین کڑیاں لے ہاتھ میرے قدمت لاکیاں دیا پیو دے کاتل کنو کچھ دے میں بہرہاں میرے پیر زخمی ہیں میں ڈاڈی تھک وئی ہیں لے جی دی نرمی ڈٹھی ہے سامنے آئیے جو میں جھینک دے کو اٹھاواں یہ میں جھینک دے وان دے رات دا کی تیس تے رات لڑ دی ڈٹھی ہے اس رات نگاہ پیئی ہے تے ہاتھ جڑ گئے سیزادہ ہاتھ جوڑ کیا دی اللہ دی کائنات پہلا مربطوں جدے سامنے میں حسین دی دھی دی کنیز ہاتھ پہ جڑینی ہے میں تیرے سامنے ہاتھ جوڑ کے تیری منت بھی کرینی ہے مہربانی کار تیری رات دس دیئے مریض ہیں سیادہ دے سچ پہ چانی میں مریضہ حق کر لے گیا دی تیری مرز دنا سیادہ دے غیرت منت کر گیا دی سوال دا جواب دے کتھو لگیئے سیادہ دے بازار شان کدھا لگیئے سیادہ دے اس ویلے لگیئے جدہ اسی ہزار بغیرت چو میریاں پردہ دار پھوپیاں ٹرودیا انت جھن دیا ہے اٹھ دی جات میریا پردہ دار پھوپیاں دیاں برکے دیو میریاں بھر جائیاں میرے نال سلامت رو سلامت رو ملکہ کائنات و نجر عظیمت آکر جی میں بس اللہ کر کوئی عبار نہیں جی بس اللہ مالک عزت تاکر جی میں لکھ وریز کر دا اسی ہزار بغیرت چو میریا پردہ دار پھوپیاں ٹرودیا انت جہن پونی ہیں ٹرودیا انت جہن پونی ہیں لٹھ دی جات وین کر کے رونی ہیں انت رو کیا دیاں میں نے برکے دیو بر جائیاں میرے نال سفر پھوپیاں کر دیئے رو گنا لے گئیور مومنین و سادہات میرے امام دا جملہ مکہ حد جڑ گئے منت کی تیسے منت کر کے دیئے مہربانی کر زمین چھوڑ میرے امام دی آوازیں نہ اٹھا میرے دھیر سر یہ مجبوری ہے حقل دیکھ گیا دیوٹھی باد پہلے مجبوریاں بیان کر مزل ہمزی اور بدرون میرے امام دی آوازیں یہ میری پہلی مجبوری پہنے دو سال بعد اس مقام تے پہلی مرتبہ میں اپنی مرضی نال بیٹھ بلا ہوں بلا ہوں جائے بندر شرم آوے سر جھکاوے جڑا پین سکتے کوشش ضرور کریں میری دو جی مجبوری ہے میری کان زخمی میری تری جی مجبوری ہے میرا سر زخمی میرے پیرانیاں تلیاں زخمی ہیں حقل دیکھ گیا دیوٹھی اتنا زخمی ہیں جو سر دو پیرہ دکھ زخمت بڑھوئے میڑے ماں فرمینے نروائے زہری زخمین میرے جگر تے اکبر دی برچھی دا زخمین میرے جگر تے چاچے دے بازوہ دا زخمین میرے جگر تے بھیرا دی لاشتے بجیاں گھوڑیاں دا زخمین میرے جگر تے پیوڑیاں تیرہ زربان دا زخمین میرے جگر تے پھوپی دے برکے دا زخمین میرے جگر تے بھیر دے دوران دا زخمین نروائے میں ڈاڈا یا اکھاں منت کر کے آدھئے جتنا مجبور ہے منت کرنیا زمین چھوڑ میرے مرشدی دھی تھاک گئی ہے پتہ نہیں کتنیا اشارہ سمجھنے کتنیا ماتم کرنے کتنیا میرا چیرہ دیکھنے زمین تو میرا امام اٹھئے پتہ نہیں سیدہ اٹھے دادہ کتنا مجبور ہے اٹھئے تے بہ گئے وال اٹھئے وال بہ گئے دو باری اٹھتا تے باندھا سکی بھین ڈٹھے سارتو چاتر دے لاردہ اشارہ کر گیا دیئے والا جی میں بیٹھے بیٹھا رہا لے والا میں گزر کروے جی میں بسن اللہ کر آ والا میں گزر کروے نیا کنیز واپس آئے سیند گلچ بہیں پائیں ایسے حق کا لے کیا دیا مرشہ زادی اٹھاوان کے انہیں ڈٹہ سینہ دیا کیویں اٹھاوان جڑوے لے تو اٹھ رہا تے باندھے من سگواں سجاد لگ دے من پیو دی پاک دا بار سجاد لگ دے ساڑے ویڑے دی زیلہ سجاد پردہ بڑے ہیں جڑے بہنہ دے بھیلا بیٹھے پردہ بڑے ہیں کہیں ڈی کاتر حسین دی آٹھ سال دی مریضہ دی ڈی کاتر کہیں ڈے تو پردہ بڑے ہوسین دے چویس سالہ مریض بچڑے کنوں پردہ بڑے ہیں بھینڈ گزر کیتے بھیرا دی بھینڈ اٹھتے کڑمہ تے دید پہئے سجاد دی دید پہئے میڑے امام رنے دے روکے فرمیندن سغرا جس نوں تیز کڑمہ نال ملن پہ وینی اکبر والے کے کوئی لیوی جایا اوہ سکبر نوں کربلا دی نگری کھا گئی ہے حسین دی برچی کھا گئی ہے اُتھی آیا جتھے باراں بیبیاں زمین دے بیٹھی ہیں ایک ایک بی بی دا وین سنی ایس دادی دا دامن نپی ایس حق کر لے گیا دی دھیم انت کر ریا واپا جلوئی نچ میرا لگنا کوئی نہیں مانوے سجونے تدید کرے میڑیا کزادی زمین تو کڑم چاہے دامن نوچی کیا یہ قرآن دیکھا سمیں جڑویل مڑ کے ڈٹھے ساٹھے پانچ پونے چھے سال دیو مرد شہداد ہے جدہ ماما گل چاہے ہوئے جدہ گربان چاک پیرا دینا لائن لتھی ہوئے سارش خاک رلی ہوئے جلدی دے نال مڈیا کزادی دامن چھڑا گیا دیا سوال کرنا یا موہ منگیا میرا دامن کیوں نپی ایس تین پتہ نہیں میں باک کر دی پھوپیاں میں سجادی بھینا میں حسین دی دھیاں پنج میں امام دامتہ زمین دے لگا رو کے فرمین بھوپی جھنکا نہ دے میں تیرا باک آواز ہے یہ تو توبہ کریں دے بابا سجاد کے نہیں اشارہ کر گیا دے جس تو پردہ بنا کے لنگ آئے ہو تو آدھے رات میرا بابا سجاد بیٹھے جڑے بھینا دے بھیرا بیٹھے ہو جڑے بھینا دے بھینا پتہ لگے جس تو پردہ بنا ہے میرا ویر سجاد آئی لگیا یہ بھیرا دے سامنے نکے نکے ہتھ جوڑے سے ہتھ جوڑ کیا دیئے بھینا مافی مانگن آئی ای من کے پتہ آئی جو نامنے دی یوں ماتین جو جاڑی ای سی جہا پندے لائک دانے رہ گیا بھینا بھیرا دے گلچ باہی پاہی این جیوے جیوے باہی پاکیاں کریں دی گئی سجاد زمین چھڑے لگے آئے اککل دے گیا دن سگرا میرے گلی چھو باہی کر لے شیہ سنیوں رونیے رو گیا دی اگر بائیں کڈاوانی یعنی پون دو سال بار ملے ہیں بہین دو راج کے ملن تا دے سجاد آدھ اگر ملنہی تا میری کن پچھے آ بہین بھیرا دی کن پچھے آئے سجاد آدھ میری باکر کن دو چولا چا جنوے لے باکر چولا چا ہے بھیرا دا خون لڑ دا دی ٹھائس اککل دے گیا لیے جانا مرین دے رہے لیے چاچا یا باہی کر لگیا اب آدھ ایے نروہ میرا چاچا مارا گیا